ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے تو آپ کہہ رہے کہ انڈیا سکتے ہیں ٹروپس کی مومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے بے شک It is a public statement کہ ہماری جہاز نہیں چلتے اور ٹینک نہیں چلتے یہ تو بالکل کہیں بھی acceptable نہیں ہو سکتے اس سمیں پاکستان میں بھکماری کے علاوہ بھی بہت کچھ چل رہا ہے تو کیسے کرے گا گریب بندہ گزارا پتہ نہیں آٹک لائن میں مرنے والوں کی سنکیہ تو بہت بڑھتی جاری ہے ساتھ میں ٹی ٹی پی کے حملوں سے مرنے والوں کی بھی سنکیہ بڑھتی جاری ہے کل سوات کے اندر ٹی ٹی پی والوں نے اڑا دیا بھائیوں نے جہاں آسلے وسلے پڑے رہتے ہیں ان کے سترہ لوگ بہتر ہوروں کے بعد روانہ بہتر ہورے تو ملے گی نہیں نہ رکھ میں جلیں گے یہ تو آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں اور یہ خبر تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر بھی بھوال ہوا ہوا ہے باونڈر آیا ہوا ہے بھوکا بھایا ہوا ہے ہلچل مچی ہوئی ہے کہ جرنل باجوہ نے کشمیر کو بیج دیا بہت نازک صورتحال ہے دنیا کی نمبر ون آرمی کا چیف یہ بات کہے تو بات یہ کیا اس لئے پاکستانیوں میں تم کو بھوکا ننگا کہتا ہوں بھرم تم کو پورے کر رہے ہیں کہ ہم آتمانی قوم ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم ججبے سے بڑے ہوئے ججبہ 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 ایمانی اس ججبہ ایمانی کی وجہ سے ایک وقت کی روٹی کے لئے ترس رہے ہیں اور دوسری طرح ججبہ کہاں سے آیا تو مجھے لگتا ہے ججبہ کہاں سے آیا کیونکہ پاکستان کا وجود عمل میں آیا تھا اسلام کے نام پر یہ ججبہ ایمانی ہے یہ ایمان کا جذبہ ہے جذبہ بہت زیادہ تھا تو یہ ججبہ ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے میں دوبارہ کہنا چاہوں گے کہ جذبہ ایمانی جو ایمان کی طاقت ہوتی ایمان کا جذبہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا سکیل ہوتا ہے پاکستان کے سب سے سینئر جنرلسٹ حامید میر نے اس کا خلاصہ کیا ہے حامید میر ایک بہت فیمس پاکستانی جنرلسٹ ہے چھاتی پہ دو گولیاں کھائی ہیں حامید میر نے سچ کے لیے حامید میر کا یہ کہنا ہے انہوں نے انٹرویو ان کا ہوا اور یہ جو انٹرویو ہوا اس نے اس انٹرویو کے دورہ نسیم زہرا ہیں ایک بڑی سینئر صحافی ہیں وہ بھی اور نسیم زہرا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے جنرل کمر جاوید باجوا کو کوٹ کرا ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ٹوپس کی مومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے بے شک ٹھیک ہے جی اس طرح کی باتیں کی تھی نا نورملی ایسا آرمی چیف کے کوٹ مارشل ہونا چاہیے اور مجھے اب کہنا پڑے گا میں اندر کمرے میں کہتی رہی ہوں بہت مجھے کہنا پڑے گا کہ اس طرح نہیں ہوتا بیس بچیس صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل اس کا منہ آپ دنیا کو بتا رہے ہیں حامد میر نے یہ بول دیا کہ صاحب باجوا صاحب نے بولا ان کے سامنے حامد میر کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ کہی سنی بات نہیں ہے میرے سامنے بولا ہے جنرل باجوا نے ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے ہمارے جو ٹروپس ہیں جوان ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مووو نہیں کر سکتے ہم لوگ اس قابل نہیں ہے کہ کشمیر کے لیے ہم بھارت سے لڑے مجھے ہر سمی لگتا تھا کہ پاکستان جو یار کشمیر 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 کرتا ہے مطلب کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں چھوڑا کہ آپ پانچ سال کے برڈے پارٹی میں بلائیے کسی پاکستانی کو پانچ سال کے بچے کے نا برڈے پارٹی میں بلائیے اس میں بھی کشمیر کشمیر کرے گا فلسطین کرے گا اس کو اور کو چاہتا ہی نہیں ہے وہ ہیپی برڈے ٹو یو والا کانا ہے ہی نہیں ان کے پاس یار انہوں نے بچپن سے سیکھا ہی نہیں یہ جی ایچ کیو والی بات ہے مجھے یاد ہے یہ انڈی ایو والی بات نہیں کر رہا نہیں ایڈیٹوریوم کی بات ایڈیٹوریوم جہاں پہ وہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے وہاں بیٹھ کے آرمی چیف ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہے کہ جی فوج انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں لہذا ہم صلح کر لیں ہم نے کہا تھا اپنے اجید دوال کے ساتھ ان کو کیوں بھیجا تھا جنرل فیض کو بات کرنے یاد ہے جی کہ وہ ڈپلوم اچھا اب اس میں جو ہمارا فورن آفس اس کو انہوں نے وہی لیکچر دیا جو انہوں نے آپ کو اور مجھے دیا تھا باجو صاحب بہت غصے میں آگئے اور انہوں نے کہا کہ مودی نے اپریل میں دورہ کرنا ہے پاکستان کا اپریل کونسی 2021 یس ٹھیک ہے جی اور یہ حضم کر چکے ہیں وہ کشمیر اور پھر بھی جی پانچ گس 2019 ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ خود سوچنا اس کو پاکستان اس لیے دوستی کرنا چاہتا ہے بھارت سے کیونکہ ٹینکوں میں تیل نہیں ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں وہ اس لیے امن اور شانتی نہیں چاہتا بھارت سے یا بھارت کے ساتھ کیونکہ وہ دل سے چاہتا ہے اور یہی بات میں نے چانکیا ڈائلوگز میں پچھلے ہفتے دس دن پہلے بھی کہی تھی آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بولا تھا کہ جس دن پاکستان کے پاس دس عرب سے زیادہ فورن ایکشنز ریزروز ہوں گے اور یہ سمسیاں ٹل جائے گی جو آج کی تاریخ میں پاکستان کے پاس ہے جس سے پاکستان گھرا ہوا ہے پاکستان پھر جہاد کرے گا اور باجوا صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل فیض اور رجیٹ ڈوگل کے ذریعے مودی کا دورہ پاکستان بھی اس کی ڈیٹ بھی فکس کی ہوئی ہے میں نے ویسے اس پہ آپ کی ویسے میں اپنے ویورز کو بھی بتا دوں کہ میں نے شاہمد قریشی صاحب سے یہ باتیں ساری پوچھی انہوں نے کنفرم بھی کی لیکن انہوں نے کہا جب تک چیرمین جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے گا تو میں اس پہ نہیں بول سکتا کیونکہ یہ حکومت کے خلاف سادش کی میری حکومت گرا دی میرے ساتھ یہ کر دیا میرے ساتھ وہ کر دیا بھائی جو اس نے کشمیر کے ساتھ کیا اس پہ آپ کیوں نہیں بولتے نہیں میں آپ کو بتاؤ ہمیں جو پبلک سٹیٹمنٹ کوئی آرمی چیف ایسی دے دے it is a public سٹیٹمنٹ کہ ہماری جہاز نہیں چلتے اور ٹائنگ نہیں چلتے یہ تو بالکل کہیں بھی acceptable نہیں ہو سکتے بات یہ کہہ رہا ہے پاکستان کا پورو آرمی چیف یہ بات کہہ رہا ہے کہ صاحب کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں اس لئے دوستی کرلو یعنی کہ اگر کل تمہارے پاس پیسے ہوتے تو مٹاک کرتے یہ لیت ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ بعد میں پھر نریندر موڈی بھی آئیں گے نریندر موڈی پاکستان آئیں گے کئی دن کسی نے تو یہ بول دیا کہ وہ کٹاس راج مندر میں نریندر موڈی جی کو ساتھ ای آٹھ دن رہنا تھا وہاں پہ پوجہ ساتھ ای آٹھ دن موڈی نہیں رہتے کہیں پہ وہ ساتھ ای آٹھ گھنڈے نہیں رہتے کہیں پہ روزانہ ہماری فوج کے جوان جو ہیں وہ بورڈر پہ اور ٹیررسٹوں کے فلاہ لڑتے ہوئے اپنی شہادت بھی دے رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں اور آرمی چیف کر رہا ہے میرے ٹینگ نہیں چلتے رہے ہیں تو آپ کی کمپیٹنس بھی آپ کی کریدی اگر آپ سارا دن ٹی وی دیکھتے رہیں گے کہ حامد میر نے کیا کہہ دیا اور رسیم زرہ نے کیا کہہ دیا اور ٹی وی چھوڑے ہیں اور تنخواہیں کتی ہیں آپ لوگوں پیوں رہے ہیں وی لوگ دیکھتے رہیں گے کہ فلانے اپنے وی لوگ میں اور آپ صرف یہ جسوسی کریں گے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے اور میری تنخواہ کتنی ہے آپ کو یاد ہے نا سو دفعہ انہوں نے تنخواہوں کا مسئلہ چھیڑ لی ہر میٹنگ میں کہ تمہاری تنخواہ اتنی ہے میری اتنی ہے اور بھائی آپ آرمی چیف ہیں اتنے بڑے آرمی ہاؤس میں رہتے ہیں اتنا آپ کا پروٹوکول ہے جہاز ہیں آپ کے پاس اور آپ نے اینکروں کے ساتھ مقابلہ لگایا ہوا ہے تو وہ جناب باجبا صاحب نے جو کیا نا کشمیر کے ساتھ تو اس کے بعد سے جو کشمیری ہے وہ ابھی تک سنبھل نہیں پائے اور یہ کتنا بڑا سودا ہے کشمیر کا آپ اندازہ کریں کہ کشمیر کا سودا کرنے والا کون تھا کہ موف کے بعد پاکستان کشمیر کا سٹیٹس بدل کے اس میں مودی بلا رہے ہیں ادھر سیاپ اندازہ کریں کہ یہ کیا کر رہے تھے کشمیر کو بھول جائیں فیض امید صاحب بھی ساتھ ہی تھے اور میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑی بات چھوڑے خان کا مطالبہ کہ سیاست میں انوالو ہوا یومن رائٹ وائلیشن کی ہم پہ مقدمے ہم باگے رہے سیاست دانو صافیوں کے ساتھ جو مرضی ہوا اب بات آگئی ہے فوج کی سلائیوتوں پر ایک آرمی چیف بیٹھ کے کہہ رہا ہے فوج بھارت سے لڑنے کے قابل نہیں ہے ٹینک نہیں ہے آج آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ ہماری سات لاکھ شیروں کی فوج کا جب گیدر سپاہ سلار ہوتا ہے تو ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کشمیر کا بھی سودا کرتے ہیں اور ہم فلسطین کا بھی سودا کرتے ہیں اور میجر صاحب کی یہ بات جرور سنتے ہوئے جانا میں ہر ہندوستانیوں کو ہمیشہ بولتا ہوں آج یہ بھوکے ہیں تو پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں لیکن جدیر ان کا پیڑ بھر جائے گا اس دن سب سے پہلے ہم لائے بھارت پہ کریں اگر لڑنے کی شمطہ ہوتی پھر ہم بتاتے پھر ہم بھیستے لشکر اور جیش کے آتنکیوں آپ سمجھ رہے ہیں بات یہ مائنڈسیٹ ہے اور اس مائنڈسیٹ کے خلاف میں اور اس مائنڈسیٹ سے رادر میں آپ سب لوگوں کو آگا کرتا چلایا ہوں جب بھی یہ جو پورا نا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے یوٹیوب کے ویڈیوز بھارت پاک دوستی یہ ویڈیو پہلے کیوں نہیں ہے یوٹیوب کا یہ دو تین مہنے سے شروع ہوئے چھہ مہنے سے شروع ہوئے یوٹیوب تو بہت پورا نا ہے یوٹیوب تو بہت پورا نا ہے آپ نے کبھی ایسے پیار محبت کے ویڈیوز دیکھے نہیں دیکھے آپ کیا آپ نے ایسے ویڈیوز دیکھے کہ آؤ ہم سب ایک ہی لوگ ہیں اور ہم سب ایک ہی سوسائٹی کے ہیں ہم بھائی بھائی ہیں جو میلے میں بچھڑ گئے تھے ہم دونوں کی اممہ نیروپاروئے ٹائپ کی وہ پکچر نہیں آتا پورا نا کہ نیروپاروئے گھوم رہی تھی دو میلے میلے میں دو بھائی بچھڑ گئے یہ جو سٹوری آپ کو سنا رہے ہیں یہ سٹوری مجبوری کی سٹوری ہے اور کمر جاوید باجو وہی بات کہہ رہا ہے جو آج عام پاکستانی کہہ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ کچھ کر لو تو ہمارے وارے نیارے ہو جائے لیکن جس دن ان کا پیٹ بھرا ہوگا یہ پھر کٹیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانی ڈیپ سٹیٹ ہے ہی ایسا not to be trusted not to be trusted تو بزدل آرمی سرینڈر آرمی کے بارے میں آپ لوگوں کیا ویچار ہے کمنٹ شیکشن کے انتر پہلتے ہو جانا اور یہ مدہ بہت سیریل سے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا ہوئے آپ کے لئے پاکستان سرلٹری ویڈیا لاتھ رہتا جائے ہند وندہ مہترم جائے شیئر رہو